بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیرے بچوں میں حجر نسیر علیہ السلام اور اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں بزنس سٹیٹسٹکس یہ کلاس جو آئیکم پارٹو ہے اس میں بھی یوز ہوتے ہیں یہ ٹاپیک پھر اس کے بعد بی کام میں بھی یوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو بی بی ہے اس میں بھی یوز ہوتے ہیں تو آپ لوگوں جس مرضی کلاس میں ہو یہ کانسپٹ آپ نے اسی طرح ہی شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ آپ کے دوسرے دوست ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچ سکے بڑی ڈیٹیل میں اور بڑی ایمپورٹنٹ ویڈیو آپ کے لئے آرکہ اس ویڈیو میں ہم صرف اور صرف کریں گے اریٹھمیٹک مین کا انگروپ ڈیٹا اور گروپ ڈیٹا صرف دو کانسپٹ اس کے علاوہ پھر میڈین پہ ایک لاکھ سے ویڈیو بنے گی اور موڈ پہ ایک لاکھ سے ویڈیو بنے گی تو آئی ری پہلے ہم اس کو کرتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہمارے پاس اریٹھمیٹک مین جو ہے پہلے انگروپ ڈیٹا ہم کور کرنے جا رہے ہیں انگروپ ڈیٹا میں ہمارے پاس آپ لوگ دیکھئے پہلے ہی ڈیریکٹ میتھرد دوسرا شارٹکٹ میتھر اور کورڈنگ میتھرد انگروپ ڈیٹا میں اور گروپ ڈیٹا میں تین میتھر ہمارے پاس یوز ہوتے ہیں ایک ڈیریکٹ میتھرد ہے دوسرا شارٹکٹ میتھرد ہے تیسرا کورڈنگ میتھرد ہے تو ان تینوں کے فارمولے آپ نے یاد کر لینے اور ان کے کوئیسن بھی ماں کو پراؤں گا یہ فارمولوں کا سکرین شارٹ لے کے اپنے پاس راکھ لیں آپ کو فائدہ ہوگا اس کا پہلے میں فارمولا کو پڑھ کے بتا دوں اریتمیٹک مین ایکس بار اس کو ایکس بار سے ظاہر کرتے ہیں اور ایز ایکلوگا سمیشن ایکس اور ان سمیشن ایکس کا مطلب ہے کہ ایکس کی جتنی ویلیو دوں گی سب کو پلس کر لیں گے اور ان کا مطلب ہوگا کہ جتنی ویلیو دوں گی ہمارے پاس ان کو گھن لینا ہے وان ٹو تری اگر دس ویلیو جانا تو دس نیچے آ دینا پانچ ویلیو جانا تو پانچ مطلب ہے اس کے بعد نیچے ہمارے پاس دوسرا مہتد ہے شورٹ کٹ مہتد اس کا بھی مارے پاس فارمولا ہے جی اریتمیٹک مین ایز ایکس بار ایز ایکس بار ایز ایکس بار پلس سمیشن ڈی اوور اند یہاں پر ہمارے پاس اے آگیا ہے اور ڈی آگیا ہے دو ہمارے پاس نئی چیزیں آگئی ہیں تو اے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اے ویلیو ایز این ایزیوم ویلیو آپ نے جو ویلیو دی ہوں گی ایکس میں سے کوئی بھی ایک ویلیو آپ نے رکھ لیا نہیں ہے وہ آپ کا اے ہو جائے گا اینی ازیوم ویلیو یعنی کوئی بھی آپ لیٹ کر سکتے ہیں ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں یہ اے جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں کہیں سے بھی یعنی کہ ڈیٹا میں سے بھی لے سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے باہر سے کہیں بھی کچھ بھی لگا دیں اے تو آپ کا آنسر پھر بھی ایکوریٹ ہی آئے گا اس کے بعد ڈی ڈی کیسے فائنڈ ہوگا ڈی کا فائنڈ اللہ میں نے آپ کو بتایا ہے ڈی ایس ایکوال ایکس مائنس اے اب جو ایکس والی ویلیوز دی ہوں گی جو آپ نے اے اپنے سے رکھا ہوگا اس کو ایکس میں سے مائنس کر دینا ہے تو ہمارے پاس ڈی آسلو جے گا یہ آگے کوئیسنز کریں کہ پھر آپ کو زیادہ چیزیں سمجھ جائے گی پھر آپ فائنڈ اللہ یاد کریں اس کے بعد کوڈنگ میٹھڈ ہمارے پاس ایس ایکس بار ایس ایکوال اے پلس سمیشن اے یو اوور اینڈ ملٹی بلا ایٹ اے کا تو آپ کو پتا ہے کوئی بھی ایس ایوم ویلی رکھنی ہے اب یو آگیا ہمارے پاس یو کا فارمول آپ دیکھ لیں کہ ڈی کا جو آنسر ہوگا یہ اس سے ڈی کا جو آنسر کاملے نکال لاؤ گا اس کو ایج پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے یہاں پھر ایکس ڈیوائیڈ بائی ایچ ایکس مائنس اے ڈیوائیڈ بائی ایچ ان کے یہاں پر بھی ایچ ہی آئے گا ہمارے پاس تو مطلب یہ ہوا کہ یہاں تو آپ ڈی کو ڈیوائیڈ کر دیں ڈی کا جو فارمولہ ڈیوائیڈ ہے کوئی ایشو نہیں ہے دونوں میں سے جو مرضی لکھ لیں آپ جو کرنا تو ایچ بھی ڈیوائیڈ ہے ڈیوائیڈ ہے ایچ بھی جو ان گروپ ڈیٹا میں ایچ ہمارے پاس نہیں ہوتا تو اس ایج کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے اپنے سے ہی سپوز کر لینا کوئی بھی ویلی رکھ لیں یا آپ جو ہے اپنے سے کوئی بھی ویلی پوٹ کر لیں ایک دو تین چار پانچ کچھ بھی پوٹ کر لیں آپ کا آنسر بالکل آئے گا انگروپ ڈیٹا کی بات کر رہا ہوں گروپ ڈیٹا میں ایج دیا ہوتا ہے اس نے آئیے ری اب اس کو کرتے ہیں پہلا کوئیسن دیکھئے پائنٹ بائی ڈریکٹ میتھرڈ کوئیسن میں اس نے بتایا ہوگا اگر نہ بتایا ہوگا تو پھر آپ کی مردی ہے جس مردی میتھرڈ کے کوئیسن کو سوال کر لیں یہ ایکس کی ویلیوز میں نے اس سے فیلال لکھیں ہیں یہ سیونٹی فارٹی ٹو ایٹی فائی سیونٹی فائی سکسٹی ایر فیفٹی فائی یہ آپ نے میتھرڈ سیکھنا ہے باقی کوئی کوئیسن آپ کو کہیں سے بھی بھوڑ میں بھی انسین ہی آئے گا آپ کو بھوڑ میں سے کوئیسن نہیں آتے کوئیسن آپ اس کو اپنے سے لکھ لیں اس کا آپ آنسے نکال لیں تو آپ کو ایزلی یعنی کہ یہ آپ کر لیں گے کہیں سے بھی کوئیسن لے لیں آپ آپ کو میتھرڈ آنا چاہیے تو یہ ہمارے پاس ویلیوز ہیں کچھ یہ ایکس کی ویلیوز ہیں ایکس کی ویلیوز کو آپ نے یہ ساری ویلیوز کو پلاس کر لینا ہے یہ سمیشن ایکس آ جائے گا ہمارے پاس 395 یہ سب کو پلاس کر کے 395 آ گیا اب ڈریکٹ میتھر کا فارمولا ہمارے پاس ہے اے ایم ایس ایکس بار اس ایکس سمیشن ایکس اوور این تو این سمیشن ایکس ہمارے پاس آ گیا 395 اب ان ویلیوز کو کاؤنٹ کر لیں دیکھیں وان تو تری پور فائیس سیکس سیکس ویلیوز ہمارے پاس اب ان دونوں کو ڈیوائیڈ کروا دیں ان کے اوپر والی ویلیوز کو نیچے والا جو سیکس آیا ہے اس پر ڈیوائیڈ کروا دیں گے تو سیکس ٹی پائی پوائنٹ ایٹ تھری سیپل سا ہمارے پاس اس کا آنسر آ لے گا اوکی دی یہ ڈریکٹ میتھرڈ ہمارے پاس ہو گیا اریتمیٹک مین کا بلکل ایزی ہے یہ سکس کلاس میں بھی بچے یہ والی چیزیں کرتے ہیں تو آ دیں یہ دی اب ہمارے پاس جو ہے فائنڈ تھا اریتمیٹک مین بائی انڈریکٹ میتھرڈ آپ بھی اس کو انڈریکٹ میتھرڈ بھی کہہ سکتے ہیں یہ شورٹ کٹ میتھرڈ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس فارملہ دیکھئے ایکس یہ کوئیس آ رہا ٹھیک ہے ایک ہی کوئیس کو میں آپ کو تین طریقے سے کراؤں گا آنسر ہمارے جو ہے نا سیم ہی آتے ہیں تینوں سے تینوں طریقوں سے ہمارے پاس جو آنسر ہیں وہ بلکل سیم ہی آتے ہیں یہ دیکھئی ایکس کی ویلیز وہی ہیں اب سمیشن جو ایکس ہے نا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کوئیس میں اس کو ہم حتم کر دیتے ہیں یہاں پہ اب یہاں پہ ڈی چاہیے ہوگا ہمیں تو ڈی ہم کیسے فائنڈ کریں گے ڈی کے لیے آپ نے ادھر سے کوئی بھی ایک ویلیو ان ساری ویلیوز میں سے کوئی بھی ایک ویلیو آپ رکھ لیں جس کو ہم اے سپوس کر لیتے ہیں تو اس کوئیس میں ہم نے رکھا جی سیونٹی سیونٹی جو ہے اس کو سب ہی میں سے مائنس کر لینا ہے کس میں سے یہ ایکس ویلیوز ہیں اور سیونٹی کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بھی رکھ لیں پچاس رکھ لیں ستر رکھ لیا ایک دو دین چار دس رکھ لیں بیس تیس کچھ بھی رکھ لیں آنسر میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو فیلال سیونٹی رکھا ہے تو اسی سیونٹی کو سب میں سے مائنس کریں گے ہیں دیکھیں بچے گلتی کرتے ہیں پہلے لکھ لیتے ہیں اور جو ایک س کی ویلیوہ بحض میں لکھتے ہیں آپ کی گلتی ہو جاتی ہے وہ گلت ہو جاتا ہے آپ نے ہمیشہ سے کیا کرنا ہے پہلے ایک س کی ویلیو دیکھیںісiso ایونٹیٹ و ایٹی فائیو سیونٹی صاحب میں سے مائنس کر دینا یہ سارے دیکھیں مائنس سیونٹی منس سیونٹی بانس سیونٹی اس طرح ان دونوں کو مائنس کریں کہ زیرہ آگیا پھر 52 مت Tesla satữa کا اپنی ویڈا میوفیں ڈینrespر بڑھ ممیسم کے باگا ٹ Ronaldo سیکسٹی ایٹ ایٹ میں ہے تو ان کو pole te fil longue hon جو مم نم 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 نتمی مائنس ٹونٹی ایڈ کیلکوٹر پہ لکھیں ان کے لئے لکھیں گا مائنس ٹونٹی ایڈ پلاس فیفٹین پلاس فائیو مائنس ٹو مائنس ٹو مائنس ٹو مائنس ٹو بائیں گے ڈریکٹ آپ کو آنسر آجے گا سمیشن ڈی ہمارے پاس آگیا اب یہ ہمیں اس میں چاہیے تھا اے تو ہمارے پاس آگیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جی یہ ایسے ایکس بار ایسے ایڈ پلاس سمیشن ڈی اوورن اے جو ہم نے رکھا تھا اس کوئیسن میں وہ سیونٹی رکھا تھا آپ اس کے آگے ایسے ال کسا لیکن بھی سکتے ہیں اپنی نشان نہیں کے طور پر کہ اس کو ہم نے اے رکھا ہوا ہے اب یہاں پہ اے آگیا ہمارے پاس پلس یہ آگیا اس کا فامولہ کا اور سمیشن جو ڈی ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس سمیشن ڈی کی جو ویلی ہمارے پاس آئیے مائنس ٹونٹی فائی مائنس ٹونٹی فائی اوپر لکھیں گے اور سکس جو ہے جو اس کی ویلیوز ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے ویلیوز ہے وہ نیچے آگیا مائنس ٹونٹی فائیو کو ہم لوگ ڈیوائیڈ کریں گے سکس پہ مائنس ٹونٹی فائیو کو سکس پہ ڈیوائیڈ کروائیں گے اور جو ویلیو آئے گی اس کو ہم کر لیں گے مائنس ٹھیک ہے اس کو بریکر میں میں نے اس چل لگایا ہے کیونکہ یہ جو ہے ہمارے پاس ڈبل سائن آگیا تھا اس لیے اب یہاں پر مائنس ٹونٹی فائیو کو سکس پہ ڈیوائیڈ کرویا تو یہ آگیا مائنس فور پوائنٹ سیونٹین اوکے جی اب پلس مائنس مائنس ہو گیا ان دونوں کو آپ نے مائنس کروا دینا ہے تو سکسٹی فائیو پوائنٹ ایڈ تری یہ رونڈ آف کر کے تو ایڈ تری ہم اس کو ایزلی کر لیں گے اس طرح یہ ہمارے پاس دوسرا میتھڈ ہے اس کا بھی آنسر آگیا یہ اب آجئے جی تیسرے میتھڈ پر ہی چلتے ہیں کوڈنگ میتھڈ کوڈنگ میتھڈ آن گروپ ڈیٹا کا یہ جی ہمارے پاس کوڈنگ میتھڈ آگیا آن گروپ ڈیٹا کا اس میں ایکس کی ویلیوز ہمارے پاس وہی ہیں ساری ڈی بھی ہم نے سیم وہی پہلے والا ہی یوز کرنا ہے یعنی کہ سیونٹی کو سب میں سے مائنس کیا ہوا ہے یہ وہی ڈی ہمارے پاس آیا ہوا ہے دیکھیں ہمیں اب ڈی کا ٹوٹل نہیں چاہیے اب ہمیں چاہیے وہ یو چاہیے کیونکہ یہ کوڈنگ میتھڈ میں ہمارے پاس سیمیشن یو ہے اے بھی ہمارے پاس آ رہا دی ہے سیونٹی ایج ہم نے فائنڈ کرنا ہے اور یو کرنا ہے اور اس میں ویلی پوٹ کردنی ہے اب کیا فاولہ ہوگا یو فائنڈ کرنے کا یہ جو ڈی کا جو آنسر آیا ہوگا اس کو آپ نے ایج پہ ڈیوائیڈ کر دینا ہے جو ڈی کا جو آنسر ہے اس کو آپ نے ڈیوائیڈ کر دینا ہے ایج پہ ہمارے پاس ہی نہیں ہے انگروپ ڈیٹا کا ایشو یہ ہوتا ہے اس میں ایج نہیں ہوتا ہے یہاں تو وہ کوئیسٹن میں ہوتے دے گا آپ کو نہیں تو پھر اس میں بھی آپ کو ہوت سے ہی لیٹ کرنا پڑے گا ہم اس کوئیسٹن میں ہم نے لیٹ کیا ہوا جی یہاں سے دیکھیں ٹو ایج جو ہے ہم نے رکھا ہو ہے ٹو اب کوئی بھی ویلی رکھ لیں یہاں پر میں نا ادھر سائیٹ پہ کہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے ان جو ڈی کے جو آنسر آئے ہیں سب کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کروا دیں گے زیرو ڈیوائیڈ ٹو زیرو یہ لحاظ بھی نہیں کہ آپ ہر کوئیسٹن میں ٹو ہی رکھیں آپ کوئی بھی ویلیو رکھ سکتے ہیں کیونکہ عمومی طور پر وہ ویلیو کی جاتی ہے جو ان ویلیوز کو پورا پورا دس ہڑٹی عمومی طور پھر دبائیں اس کے بعد مانہ نے ٹو TrB怪 ٹو بھی ویٹو اور مانہ نے سٹو ٹو 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 ویٹ بھائٹ ٹو ان کے باریٹ کریں گے زیرو مانہ پورک ٹام ٹپ ڈو پلٹ فائیو مانس میں ٹپ ڈو ٹو ہے گئو ٹو ٹا ماں ان کو بی co رکے سو ٹی مانہ ہونڈ میں دست ہوج نے ان کو مانہ اس ٹو ٹو پلٹ پیو ٹو کریں گے اس فارمولا میں دیکھ ہے اے ہمارے پاس آگیا سیونٹی جو پہلے والے ہم نے پوٹو کیا ہوا تھا اس کے بعد سمیشن یو یہ آگیا ہمارے پاس مائنس ٹویل پوائنٹ فائی پھر این آگیا سیکس اور ایج کی ویلی ہمارے پاس ہم نے رکھی تیو یہ آپ نے حس سے رکھی تھی تو ایزر آپ نے اس کو پوٹو کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر بھی میں بریکٹ لگاؤں گا کیونکہ یہ جو ویلیو ہے یہ ڈبل سائن آگیا تو یہاں پر ہم ایک بریکٹ یوز کر لیتے ہیں اس طرح اب کیا کریں گے ہم سیونٹی سیم ہو گیا یہ بڑی اہم ورکنگ ہے آپ یہاں پر بچے اکثر غلطی کرتے ہیں آپ پہلے سیونٹی پلاس کاٹ کے اس کے بعد ڈیوائیڈ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو پہلے آپ نے یہ حصہ کرنا ہے سارا بریکٹ میں پہلے جو ہے مائنس ٹویل پائیو کو سیکس پہ ڈیوائیڈ کروائیں تو سا ملٹیپلائی کروائیں ڈیمائیس لگا لا یوز کرنا آپ نے ڈیوائیڈ ملٹیپلائی اڈیشن سپٹریکشن جو ہے وہ والا آپ نے ان دونوں کے ڈیوائیڈ کروائنا ہے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد آپ نے ٹو سے ملٹیپلائی کروائیڈ کروائیں گے تو فور پائنٹ وان سیونٹی اس کا آنسر آگیا اور اس کو آپ نے سیونٹی میں سے مائنس کر دینا ہے مائنس کریں گے تو سکسی فائی پوائنٹ ایٹری یہاں پر راؤنڈ آف آپ نے ضرور کر لینا ہے تو یہ ہمارے پاس تیسرا جو آپ کا میتھر ہے اس کا بھی آنسر آ گیا effet یہ اپنے ان گروپ ڈیٹا کیا ہے آپ نے کو میں ایک دور دوبارہ بتا دوں دیکھئے یہ ان گروپ ڈیٹا تھا باربار بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں ان گروپ ڈیٹا تھا ہمارے پاس پہلا میتھر دوسرے میتھر تیسرے میتھر تیروں مائتر ہم نے Salvador اس کا ایک کے گروپ ڈیٹا بھی کریں گے اس سے پہلے میک ان گروپ اور گروپ ڈیٹا میں آپ کو فرق بتا دیتا ہوں دیکھئے یہ جو سنگل سنگل ویلیو ہے نا سیونٹی ایسے فورٹی ٹو یہ انگروپ ڈیٹا ہوتا ہے یعنی کہ سیدھ سیدھے وہ ہمیں سنگل سنگل ویلیو دے رہتا ہے یہ انگروپ ڈیٹا ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ دیکھئے نیچے گروپ ڈیٹا جب شروع ہوگا یہ گروپ ڈیٹا شروع ہوگیا اس میں آپ دیکھئے یہ اس طرح آپ کو ڈیٹا دے گا 1 to 5 6 to 10 گروپ بنا دے گا یہ کلاسیز بنائی ہوئی اس نے پھر 6 to 10 اور 11 to 15 یہاں پہ دیکھئیے سیدھا ہیدھا اس طرح آپ کو زیادہ چفید ہوگا یہ دیکھئے 1 to 5 6 to 10 11 to 15 16 to 20 اور 21 to 25 یہ question بھی میں نے ہوس سے لیا ہے اور question کہیں سے بھی آپ کو board میں بھی آ سکتا ہے اور اس ساتھ سے ہی آپ نے اس کو اپنے method جو آپ نے ابھی سیکھنا ہے اسی کے طریقے اسی method سے کرنا کوئی بھی question ہوگا اسی method سے ہوگا کوئی اس میں نیا method نہیں ہے arithmetic mean کرنے کا method سیکھ لیں question جانا سے بھی آئے گا آپ پر لیجئے گا اب یہ group data کے کچھ فارمولیں ہیں پہلے تو آپ نے single single اس کو کرنا ہے ungroup data آپ لگ سے کریں اس کی ایک سوال لیں اس کی practice کریں جب اس کی صحیح تنا practice ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر آپ group data کریں کیونکہ ungroup data کے short questions آتے ہیں کافی زیادہ paper میں short question کی ویڈیو آرڈی موجود ہے اس کو آپ کریں گا ٹھیک ہے short question کی ویڈیو میں نے آپ کے لیے بنا دی ہوئی ہے اس کو دیکھ لیجئے گا اب یہ میں آپ کو پروان ہوں جو ہے نا ایک ایک topic arithmetic mean اب arithmetic mean کا long question ہے نا وہ group data کا ہی زیادہ paper میں آتا ہے ungroup data کا short question آتا ہے وہ group data کا جو ہے اس کا long question paper میں آتا ہے تو آئیے جی اس کا فارمولا دیکھئے تھوڑا سا فرق ہے ungroup میں اور group کے فارمولا میں arithmetic mean یہ direct method ہے ہمارے پاس اس میں ایکس bar is equal summation fx over n f اوپر ایکس آگے ایکس کے ساتھ f آگیا ہے اور نیچے n کی جیگہ پہ f آگیا ہے بس یہ فرق ہے fx over summation f اور shortcut method کا فارمولا ہے arithmetic mean x bar is equal a plus summation f d ڈی کے ساتھ f کا اضافہ ہو گیا نیچے بھی f آگیا ہے باقی ساری working وہی ہوگی ڈی ایکس منس اے ہو جائے گا اور اے ایکس اینی ڈی ایس یوں ویلیو اس کے پار کوٹنگ میتھڈ آگیا کوٹنگ میتھڈ میں ہمارے پاس اے arithmetic mean is equal x bar a plus summation f u divided by summation f multiple h یہاں پہ ہمارے پاس دیکھئے u کے ساتھ f آگیا ہے اور a تو وہی ہے نیچے بھی f آگیا ہے بس یہ ہے ایج جو ہوا کلاس انٹرول ہوگا ان یعنی دو کلاس کے دمیان جو وقفہ ہوگا وہ کلاس انٹرول ہوتا ہے اس کو ایج کہتے ہیں اس کے بعد آدھے یہ آپ یہ question کی طرف question کریں گے نا تو پھر اس کو آپ کو سب سے زیادہ سمجھ آئے گی فارمولا دیکھنے سے سمجھ نہیں آتی اس stat میں جب بھی آپ نے question کرنا ہے question کے نیچے پہلے فارمولا یہ table بنانے کے بعد فارمولا لکھنا ہے اور فارمولے میں جو جو چیز چاہیے ہوگی وہ بناتے جانے ہیں اگر پہلے table بنائیں گے آپ کو توی confusion رہے گی تو یہ دیکھئے ہمارے پاس find arithmetic mean by direct method direct method سے ہم نے arithmetic mean find کرنا ہے یہ ہمارے پاس اس کا یہ نگے method ہے یہ فارمولا ہے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کا میں تھوڑا آپ کو ایک پیر پہ لے جاتا ہوں دونوں چیزیں پھر ہمارے لئے easy رہے گا اس کو سمجھنا یہ دیکھیں یہاں پہ آگئی نا یہ سب سے پہلے سے ہمیں question دیا ہوگا یہ question اس طرح کا ہوتا ہے یہاں تو وہ اس طرح سیدھا table بنا دے گا یا اس طرح number table بنا دے گا one to five اور کلاسی دنیا six to ten eleven to fifteen اور sixteen to twenty or twenty one to twenty five یہ جو ہے ہمارے پاس group ہیں یہ group data ہو گیا five fifteen twenty five twenty ڈیو ٹین یہاں پہ کلاسی دا آگئی فریکوینسی آگئی یہ دو چیزیں آپ نے سیم سے میسے لے یعنی یہ اس کو سیدھا کارک لکھ لیا اس کو بھی سیدھا کارک لکھ لیا اب مین نیچے دیکھیں ہمارے پاس ایف ایکس ہے ایف تو ہمارے پاس آگیا یہ ایف آگیا ہمارا فریکوینسی جو ہوتی ہے یہ ایف ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں ایکس چاہیے ایکس کیسے فائنڈ کریں گا مین چیز یہ آپ کے پاس ایکس کیسے فائنڈ ہوگا ایکس آپ نے فائنڈ کرنا ہے آپ نے好好 اپنے جو فرسٹ کلاس ہے اس کو پلاس کرنا ہے سیکنڈ میں اور بعد میں آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے ٹو پہ بعد میں آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کروا دینا ہے اس طرح آپ کا جو ایکس ہے یہ فائنڈ ہو جائے گا یہ ہو گیا سکس تو سکس کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کرو آئیں گے تو کیا آجے گا یہ ہم کر لیتے ہیں اسی طرح نیچے والے بھی آپ کریں گے یہ ٹین کو فائنڈ میں پلاس کریں گے سکسٹین سکسٹین کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں گے یہ دیکھیں ایٹ آجے گا اسی طرح ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں گے ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں گے تھرٹین آجے گا پھر اسی طرح ہمارے پاس یہ ٹوانٹی اور ٹو اڈ کریں گے ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں گے ایٹین آ جے گا ٹو اڈ اوڈ ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں گے کو آپ پلاس کریں گے تو ہمارے پاس بن جے گا کتنا جی ٹو 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 پہ ڈیوائیڈ کریں گے ٹو ٹو ٹرہی اس کو ہم کہتے ہیں میٹ پوائنٹ میٹ پوائنٹ ہم نے کر لیے دوبارہ دیکھ لیں دونوں کراسز کو پہلی اور دوسری کلاس کو جمع کرنا ہے دو پر جوائیڈ کرتا ہے ہاں ایک گلتی جو بچے اکثر کرتے ہیں وہ آپ نے نہیں کرنی بلکہ آپ بھی تو بچے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ سیکس ہمارے پاس آئے گا پھر آپ نے اس کو ٹو بے ڈیوائیڈ کرنا ہے اور پھر اس کا آنسر لکھنا ہے ایسے اگر آپ ایسے کریں گے نا جیسے نیچے میں بھی کرنے لگا ہوں وان پلاس فائیڈ ڈیوائیڈ ایسے یہ ڈیوائیڈ ٹو اس کا آنسر وہ گلت دے گا آپ کو کیلکولیٹر ہمیشہ جو ہے وہ ڈیمیس لا یوز کرے گا اس نے ٹو اس نے فائیڈ کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کروا دینا ہے یہ بن جائے گا ٹو پوائنٹ فائیڈ پلس کرے گا بھن تو یہ بن جائے گا ٹری پوائنٹ فائیڈ اس طریقے سے دیکھیں آنسر آئے گا 3.5 جبکہ اوپر والا جو طریقہ ہے اس سے 3 آنسر آ رہا ہے آپ نے نیچے والا جو طریقہ ہے اس کو نہیں کرنا آپ نے پہلے پلاس کرنا ہے اس کا آنسر نکالنا ہے پھر اس کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے پھر اگزیکٹ آپ کا میڈ پوائنٹ آنسر آئے گا یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جو بچے گلتی کر جاتے ہیں یہاں پر اب یہ ہمارے پاس ہو گیا ایکس ایکس ہم نے نکال لیا ٹھیک ہے جی فاملے میں آپ نے دیکھنا ہے فاملے میں آپ کو ایف ایکس چاہیے تھا ایف ہمارے پاس ہے یہ جو ہمارے پاس ہے نا فریقوینسی اسی کو ایف کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کا نام ایف ہے اس کے بعد ہمیں ایکس چاہیے تھا ایکس ہم نے آپ کو بتایا میں نے کہ ان دونوں کو جمع کرنا ہے ہمارے پاس آجے گا ایکس پھر ایف ایکس چاہیے ایف اور ایکس کو ملٹی بے کرائیں گے آپ ایف ایکس کو آپ نے یہ جو دو ویلیوز ہیں ان کو ملٹی بے کرائیں گے ہم لوگ تو فائی ملٹی بے 3 15 15 ملٹی بے 8 120 پھر اس کے بعد 25 ملٹی بے 13 3 25 20 ملٹی بے 18 3 60 10 ملٹی بے 23 300 اب آپ نے ان سب ویلیوز کو پلس کر لینا ہے پلس کرنے کے بعد آپ نے یہ اس کا آنسر آ گیا ہے اب یہ جو آیا ہے ہمارے پاس یہ سمیشن ایف ایکس آ گیا ہے 11 20 سمیشن ایف ایکس ہمارے پاس آ گیا کتنا جی 11 20 اب اب میں کیا کروں گا جی اس کو میں پہلے اس کے نیچے میں سمیشن ایف ایکس آپ کو لکھوا دوں وہ نہیں لکھا ہوا یہ جی ہمارے پاس سمیشن کا سائن کتنا جا ہے یہ ہے سمیشن ایف ایکس ایس ایکول 11 20 یہ جو ہے یہ ٹوٹل ہمارے پاس آ گیا اس کی جگہ پہ ہاں ایسے لکھ دینا آپ نے یہ لازمی سمیشن ایف ایکس لکھ کے 11 20 اب ہم نے ویلیوز پڑ کرنی ہے ہمارا کوئیسن سالب ہو جگہ بس یہ مین وڈکن ہم نے کٹ لی سمیشن ایف ایکس ہمارے پاس آ گیا یہ سمیشن ایف ایکس اوپر آ گیا 11 20 سمیشن ایف چاہیے یہ ایف کا ٹوٹل ہم نے آرڈی کٹ کر رکھا ہے اس کو ہم کہیں گے جی سمیشن ایف اس کے ساتھ بھی سمیشن ایف ضرور لکھنا ہے یہ سمیشن آ گیا ایف آ گیا اس ایکول 75 اس کا ٹوٹل آرڈی کیا ہوا ہے اس ٹوٹل کو ہم لکھیں گے جی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اس کا ٹوٹل آ گیا 75 اب ایف ایکس کو ایف پہ ڈیوائیڈ کروا دیں ان کے 1120 کو 75 پہ ڈیوائیڈ کروایں گے تو 14.93 14.93 ہمارے پاس اس کا آنسر آ جائے گا 14.93 یہ دیکھیں ہمارے پاس اس کا آنسر آ گیا یہ تھا ہمارے پاس direct method direct method ہم نے کر لیا اب ہم اس کا کرنے جا رہے ہیں دوسرا shortcut method去 shortcut method کی طرف آ جائے گی shortcut method ہم نے انگروپ ڈیٹا میں بھی کیا تھا اور اب ہم اس میں بھی کرنے جا رہے ہیں میں نے سیم نہ کہتا ہوں کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی کنفیوجن نہ ہو ہمارے آنسر ایک جیسے ہیں اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ بلکل پویسن ٹھیک آ رہا ہے یہ کلاسیز وہی ہیں جس کو پہلے اسی طرح آپ نے جو ہے کالم کی شیب میں لکھ لینا ہے یہ کلاسیز آگئی یہ فریکوینسی آگئی ہمارے پاس پھر میڈ پوائنٹ کا لیں گے ہم لوگ میڈ پوائنٹ کے لیے آپ کو میں نے طریقہ بتایا تھا پہلے بھی ابھی بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں میڈ پوائنٹ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے میڈ پوائنٹ کے لیے آپ نے پہلی دوسری کلاس کو جمع کرنا ہے اور اس کو دو پر ڈیوائیڈ کر دینا ہے پانچ اور ایک ڈیوائیڈ کرنا چھے آگے دو پر ڈیوائیڈ کرنے کے تین آ لے گا اس طرح یہ ساری نگاہ لینی ہے پچھلے کوئی ایسا میں ہم نے کیا تھا تو آپ اس میں بھی اس میں بھی سیم ایسے کریں گے اس کے بعد ہمیں چاہیے ڈی دیکھیں فارولہ دیکھیں اس کا پہلے یہ ہمارے پاس اس کا فارولہ ہے اے پلاس سمیشن ایف ڈی اوور سمیشن ایف ڈی بھی ہمارے پاس ہم اس میں رکھیں گے اور ڈی ڈی فائنڈ کریں گے پہلے ٹھیک ہے جی ڈی کیسے فائنڈ ہوگا یہ جو ایسے ہم نے انگروپ ڈیٹا میں اے رکھا تھا نا اس میں بھی کسی بھی ویلیو کو آپ اے رکھ لیں جو ایکس سامنے نکالا ہوگا اس میں سے کسی بھی ویلیو کو ہم اے رکھ لیں گے پھلا اس کوئیسن میں ہم رکھنے جا رہے ہیں جی ایٹ کو اے ایٹ ہم نے رکھا یہ اب آپ نے ادھر یہ ورکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہم نے پیسے کوئیسن میں کی تھی یہ والی جن کے ساری ویلیوز میں سے آپ نے کیا کرنا ہے ایٹ کو مائنس کر دینا ہے ایٹ مائنس ایٹ بس اس کے آنسر ہاتے جائیں گے تھرٹین بس میں سمجھانے کے لئے آپ کو کروارہ آ رہا weights میں اس کو ریز کر دوں است طرح اس سب یہ 마음에 اس میں سے جو ہم نے اے لکھا ہوئی اے اب کوئی بھی رکھ سکتے Battlefield 23 رکھلیں ایٹین رکھلیں 3 رکھلیں سب رکھلیں وایک رکھلیں ٹو رکھلیں ٹین رکھلیں کچھ بھی رکھلیں key اب کوئی بھی ویلیو رکھ سکتے ہیں اس کو واپinander کردیں جب تھائیں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا پہلا مائنس فائی پھر ایٹ مائنس ایٹ زیرو تھرٹین مائنس ایٹ فائی ایٹین مائنس ایٹ ٹین اور ٹونٹی تھری مائنس ایٹ تھی ہمارے پاس بان دے گا کفٹین اس طرح جو ہے یہ ہمارے پاس ڈی آ جائے گا کیا آ جائے گا ڈی ڈی ہمارے پاس آ گیا اب فارمولے میں تھا ایف ڈی ایف اور ڈی کو ملٹی پیٹ کروا دیں گے یہاں پر یہ ایف ہے اور یہ ڈی ہے ایف اور ڈی کو آپ نے دونوں کو واپس میں ملٹی پیٹ کروانا ہے ایف فور ڈی کی ویلیوز کو یہ جی فائی ملٹی پیٹ مائنس فائی مائنس ٹونٹی فائی آ گیا ففٹین ملٹی پیٹ زیرو اس کو آپ نے فیل آڑا اپنے ذہن سے نکال دینا اب تو یہ جو ویلیوز ہیں ان کو ملٹی پیٹ کرائیں گے ففٹین ملٹی پیٹ زیرو زیرو بچے یہ بات اب ایکس والی ویلیوز کو ملٹی پیٹ کروانا ہے اس کے ساتھ وہ گلت ہو جاتا ہے آپ اپنے جوڑ سے کرنا ہے اس کو ٹونٹی فائی ملٹی پیٹ فائی وان ٹونٹی فائی ٹونٹی ملٹی پیٹ ٹین ٹو ہنڈرڈ اور ٹین ملٹی پیٹ ٹین ملٹی پیٹ فیفٹین مان فیفٹین اب اس کا ٹوٹل کر لیں گے آپ ان ساری ویلیوز کا ٹوٹل کرنے کے بعد ہمارے پاس باندے گا یہ سمیشن ڈی سمیشن ڈی سمیشن ڈی اب میں اس کے ساتھ لکھوں گا یہاں پر میں لکھوں گا جی اب سمیشن ڈی یہ سوڑی ایف ڈی سمیشن ایف اور ڈی اس کا ہمارے پاس کیا ہے آجی پور فیفٹی پور فیفٹی یہاں پر آپ لکھیں گے اس کو میں کر لیتا ہوں اس کی جگہ پہ یہ ہمارے پاس ایف ڈی آگیا یہ سمیشن ڈی وہی ہم نے پیچھے والا ہی یوز کرنا ہے کدھر سے میں کافی کر لیتا ہوں یہ جی یہ ہمارے پاس سمیشن ڈی ہمیں چاہیے یہ آگیا ہمارے پاس ایف ڈی چاہیے تھا آگیا اے چاہیے تھا اے ہم نے رکھا ہوا ہے ایٹ اور سمیشن ایف تھا سیونٹی فائی اب فارمولا میں ویلی پوٹ کرتے ہیں اور اس کو سالپ کر لیتے ہیں دیکھئے یہ ہمارے پاس آگیا اے دیکھور سمیشن ڈی اور سمیشن اے ٹھیک ہے جی فور فیفٹی ڈی ویڈی بائی سیونٹی فائی سکس آگیا سکس کو ایٹ میں پلاس کر لیں گے ہمارے پاس فورٹین آنسر آگیا سمپل ہے پہلے ڈیوائیٹ کرنا ہے اس کے بعد پلاس کرنا ہے آپ نے ہمارے پاس فورٹین اس کا آنسر آگیا اس کے بعد اس میں اگر آپ کا الحال کا پوائنٹ میں ڈیفرنس آدھے تو کوئی اتنا یشو نہیں ہے ٹھیک ہے جی ہنڈر پرسنٹ ایجیکت آپ کا آنسل نہیں آئے گا گروپ ڈیٹا میں حاصل پہ آتا ہے یہ ایشو کوڈنگ میتھڈ پہ آ رہے ہیں تیسرا میتھڈ ہمارے پاس یہ ہے جی کوڈنگ میتھڈ کوئیسن وہی ہے کوئیسن وہی ہے آنسل پاس اس کا تیسرے میتھڈ سے نکال لیں گے کوڈنگ میتھڈ سے یہاں پر آپ دیکھئے یہ فاملہ ہے مارے پاس یہ والا یہ فاملہ ہے ملٹیپلہ ایچ ملٹیپلہ ایچ آگیا ہمیں سب سے پہلے یو چاہیے ہوگا یو کا فاملہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کلاسیز آگئی یہ میڈ پوائنٹ ہم نے نکال لے تھے پہلے میتھڈ میں وہ ہی ہمارے چاہ رہے ہیں دونوں کو پلاس کریں گے ان دونوں کو اور ٹو پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے یعنی کے سکس آ دے گا سکس کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے تو تھری آ دے گا ٹھیک ہے تو تھری یہاں پہ آ گیا پھر یہ سکس مائنس ٹین پلاس ایٹ سکسٹین ہو گیا ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں گے ایٹ یہ سارے آپ نے اسی طرح نکال لیں سمیشن ڈی ڈی ہمیں چاہیے اب تو ڈی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے پچھلے کوئیس میں رکھا تھا یہ اے اے کو ہم نے رکھا تھا اے اے کو سب میں سے مائنس کرنا ہے اس میں سے بھی مائنس کرنا ہے اس میں سے بھی اس میں سے بھی ساری ویلیوز کو آپ نے یعنی کہ مائنس کرنا ہے اے ایٹ سے تو یہ ہمارے پاس ڈی آگے ڈی بھی ہم نے اپرے والے کو ایسی مال آئی سیم وہی یوز ہو گیا ہمارا دوبارہ دیکھ لیں تری میں سے اے مائنس ایٹ کریں گے تو فائی مائنس فائی آگے گا اے ایٹ میں سے اے مائنس کریں گے زیرو یعنی کہ یہاں پر اگر میں لکھ دوں وہ آپ کو تو آپ کے لئے ٹھیک ہو جائے گا آپ دیکھئے یہاں پر اگر میں لکھ دوں یہ ہمارے پاس یہ ایٹ ہے تو یہ جو ہے ہمارے پاس اے ہے ان سب ہی میں سے ایٹ کو مائنس کیا تو یہ ڈی آگیا اب ڈی جو آیا ہوگا اس کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے یو پہ اوہ سوڑی ایچ پہ یہ جو ڈی آیا ہے ڈی کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے جی کس پہ یو پہ اے ایچ پہ ٹھیک ہے جی جی تو ہم یہاں پر آپ فائنڈ کرتے ہیں جی یہ یو فائنڈ کرتے ہیں یو فائنڈ کرتے ہیں یو کے لئے ڈی کے جو ویلیوز اس کو اپنے ایچ پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے گروپ ڈیٹا میں جو ہمارے پاس اے جو ہوگا وہ ان دو ویلیوز یہ وان ٹو ٹری فور فائی وان سے لے کے فائیو تک فائیو کا ڈیفرنس بان رہا ہے تو اگر آپ اس طرح ان کو ماہینس کریں کہ سکس مائنس وان تو فائیو آئے گا اگر اگر آپ ان دونوں کو ماہینس کریں گے پھر ایسے ہی آرہا دیکھیں فائیو میں سے اگر وان کریں کہ فور آلے کا لیکن یہ فائیو کا ڈیفرنس آرہ ہر ویلی میں وان ٹو ٹری فور فائیو فنگر پہ آپ کاؤنڈ کر لیں گے پھر آپ کی غلطی نہیں ہوگی یہ ہمارے پاس بن دے گا دونوں کو ماہینس کریں گے ماہینس کرنے کے بعد جو آئے گا آیا ہمارے پاس آگیا فائیو اس کے بعد یہ دی پہ ڈیوائیڈ کریں آپ نے 5 ڈیوائیڈ 5 0 5 پہ ڈیوائیڈ کریں گے 1 آگے گا 10 کو 5 پہ ڈیوائیڈ کریں گے 15 کو 5 پہ ڈیوائیڈ کریں گے 3 آگے گا یعنی کہ جو ہمارے پاس 5 آیا لازمی نہیں کہ ہر گویسن میں 5 بھی ہوگا کسی میں 10 بھی ہو 4 ہمارے پاس سمیشن ایف آگیا اس کو آپ یہاں پر لکھیں گے اس جگہ پہ اور یہ ہمارے پاس آگ پہ سمیشن ایف سمیشن یہاں پر ایف آئی سیونٹی فائی سیونٹی فائی سمیشن ایف سیونٹی فائی ہو گیا اب ہم اس کی ویلیوز پوٹ کرتے ہیں یہ جی ویلیوز پوٹ کرتے ہیں اے پہ آگیا ہمارے پاس کیا رکھا جی اے دیکھئے یہاں پہ اے ہم نے رکھا ہوا ایٹ یہاں پہ آگیا سمیشن ایف ہمارے پاس نائنٹی فور آگیا سمیشن ایف آگیا یہ سیونٹی ہمارے پاس جو ایف تھا جی کیا نکال تھا ان دونوں کو مائنس کر گیا تھا ایج ایج ہمارے پاس فائی فائی کار ڈیفرنس تھا وہ ایج آگیا ایج اس ساری ورکنگ کریں گے اور سکس پائنٹ ٹو سیون آگیا سکس پائنٹ ٹو سیون میں ایٹ پلس کریں گے فور ٹو سیون دیکھ ہمارے پاس سارا سیم آرہ ہے بس پوائنٹ میں الکا بھوٹ کا ڈیفرنس آرہ ہو کوئی شنی ہوتا یہ تین میتھ آپ کو بتا گروپ ڈیٹا کے اور تین ہی میتھ آگیا گروپ ڈیٹا کے کروا دی ہیں اب آپ کا کام ہے جی اس کو پکا کرنا ایک ویس کو تین وں میتھ سال کریں سیمبل 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 تو آپ کا آردمیٹ میر جو ہے یہ کمپلیٹ ہو دے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے جی